اسلام علیکم ویلکم ٹو فاسپورٹس میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران جاوید اور آپ رویٹ شو انسونگر ناظرین جیسا کہ آپ جانتے کہ انسونگر ہمیشہ ہی لے کر آتا ہے کرکٹ سے جڑی کافی انٹرسٹنگ خبریں آج بھی کچھ ایسی خبروں سے آپ کو آگاہ کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے ناظرین ایشیا کپ سپر فور محلے کے آخری میچ میں بنگلہ دیش نے بھارت کو شکست دے دی ایشیا کپ میں سری لنکا اور بھارت کی ٹیمیں ٹروفی کی جنگ کے لیے تیار کلیسن اور ملر کی جارہانہ بیٹنگ آسٹریلیا کے خلاف چوتھے ونڈے میں جنوبی افریقہ کی جیت پانچ ونڈے میچز کی سیریز میں انگلین نے نیوزی لینڈ کو سو رن سے مات دے دی یہ سب اور بہت کچھ ناظرین آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے اور سب سے پہلے آپ کا مزادہ جلوں کہ ایشیا کپ سپر فور محلے کے آخری میچ میں بنگلہ دیش نے ایک سنسری خیز مقابلے کے بعد بھارت کو چھ رن سے جو ہے ناظرین شکست دے دی انڈیا نے ٹاؤس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا انڈیا چاہتا تھا کہ ہم سکور کو چیز کریں لیکن شاید وہ اپنے پلان میں کامیاب نہیں ہو سکے میں یہاں کونکا کے بنگلہ دیش کے بولرز نے بہت اچھی بولنگ کا مظاہرہ کیا ناظرین اگر میچ کی سمری آپ کے ساتھ شیئر کرو تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بنگلہ دیش کی ٹیم نے مقررہ آورز میں جو ہے دو سو پینسٹھ رنز بنائے آٹھ وکٹر کے نقصان پر ناظرین شاکیب الحسن جو کہ بنگلہ دیش ٹیم میں کپتان ہے اسی رنز بنا کر ٹاپ سکور رہے جبکہ توحید ہے دوئی نے بھی چمور رنز کے ایک جارہانہ انڈنگ کیلئے اس کے علاوہ ناظرین نوسم احمد نے بھی چوالیس سنس کی ایک ٹیل اینڈنز کے طور پر ایک اچھی انڈنگ کے لئے اگر انڈین بولرز کی بات کرو ناظرین تو شردل تھاکون نے جو ہے تین خلالیوں کو آٹ کیا پینسٹھ رنز کے ایوز جبکہ محمد شامی بھی دو خلالیوں کو آٹ کرنے میں کامیاب ہوئے اس کے علاوہ ناظرین اگر بات کرو تو انڈین بولرز کی طرف سے کچھ نمائیہ کارکردگی نہیں دیکھی گی لیکن ناظرین یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں گے جب پہلی انڈنگ کے اگر بات کرو ناظرین تو پہلی انڈنگ میں بنگردیش کے چار کھلاری بہت ہی جلد پاویلین لوڑ گئے تھے لیکن توہیر حردوئے اور کپتان شکیب الحسن کی شانداد پارٹنرشپ نے بنگردیش کی ٹیم کو دو سو پینسٹھ رنز کا حدث سیٹ کرنے میں ایک آہم لو پلے کیا اور یہی وجہ ہے کہ بنگردیش کی ٹیم نے ایک اچھا ٹارگٹ سیٹ کیا اور بنگرہ انڈین کی ٹیم جو ہے وہ اس کو چیز کرنے میں پوری طرح نکام رہی تو ناظرین اگر بات کروں کلدیف یادب اور جسپرید بھومرہ کو ریس تو کروائے انڈیا نے لیکن میں کہوں گا کہ یہاں پر بنگردیش کو تھوڑا بینیفٹ ملا اور انڈیا یہاں پر بنگردیش کو چھوٹے ٹارگٹ پر آؤٹ کرنے میں نکام رہا اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر ایک اچھی پارنرشپ لگی اور بنگردیش نے دو سو پیسے رنس کا عدد سیٹ کیا اور ناظرین اگر دوسری انڈین کی بات کروں تو دوسری انڈین کا انڈین ٹیم نے بھی کچھ شاندار آغاز نہیں کیا کیونکہ اگر ٹیم کے کپتان روحی شرمہ کی بات کروں تو وہ بغیر کوئی رن بنائیں ان کو جو ہے پابیلین لوڈنا پڑا لیکن ناظرین شبن گل نے یہاں پر ایک شاندار سینچری سکور کی اور ناظرین مجھے لگ رہا ہے کہ بہت سیزی سے آئی سیسی اگر بیٹسلنز کی رنکنگ کی بات کروں تو اوپر بڑھ رہے کیونکہ پہلے ہی انہوں نے دو تین درجہ ترقی کرنے کے بعد جو ہے ٹاپ تھری کے اندر آ چکے لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ بابر آزم کی پوزیشن کو بھی جو ہے وہ ٹیچ کرنے کی بہت ہی نزدیک ہے اگر فائنل میں بھی وہ اس طرح کی شاندار پرفارمس لیتے ہیں تو شاید آئی سیسی رنکنگ میں وہ ٹوپ پوزیشن پہ بھی جا سکتے ہیں لیکن ناظرین اگر بات کروں تو پائے انڈین ٹیم میں براد کھولی اور ہردک پانڈیا کو بھی کل ڈراب کیا اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا دو سو پینسل ٹرنس کا جوک ہے اگر انڈین ٹیم کی بات کروں تو ایک چھوٹا ٹارگر تھا جسے چیز کرنے میں وہ ناکام رہے سمری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو سو انسی ٹرنس کے اوپر انڈیا کی دس کی دس وکر چلی گئی شمن گل ایک سو اکیس ٹرنس بنا کر ٹاپ سکور رہے جبکہ اکشر پٹیل بیالی ٹرنس جاؤں اور ناظرین سوریا کمار یادف جن کو ایشیا کپ میں اس میچ میں شامل کیا گیا وہ بھی صرف چھبیس ٹرنس بنانے میں کامیاب ہوئے لیکن ناظرین یہاں میں کہوں گا کہ منگلہ دیش کے پہلے بیالی ٹرنس نے کافی اچھا پرفارم کیا لیکن اگر بولرز کی بات کی جائے ناظرین تو مسفیض و رحمان نے تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا جبکہ تنظیم حسن اور مہدی حسن بھی دو دو کھلاریوں کو آؤٹ کرنے میں وہ کامیاب رہے اور ناظرین یہاں پہ مکہ ہوں گا کہ اگر اس سپلائنگ الیون میں وراد کھولی اور اردک پانڈریہ ہوتے تو شاید ریزرٹ جو ہے وہ انڈیا کھیک میں چل جاتے لیکن انڈیا کی ٹیم چاہتی تھی کہ فائنل میں اپنے بڑے کھلاریوں کو جو ہے وہ کے لیے تیار کریں ان کو ریسٹ دیں کیونکہ ناظرین اگر بات کروں کلدیب یادیب اور جسبیت بھمرا دو بولرز کو ریسٹ کروایا گیا اور اردک پانڈریہ وراد کھولی کی شکل میں جو ہے بیٹس منز کو بھی جو ہے انڈیا نے جو ہے ریسٹ کروایا کل کے میچ کے اگر بات کروں ناظرین تو کل جو ہے یہ میدان سنجے کا جہاں پر سری لنکا کی ٹیم اور بھارت کی ٹیم جو ہے ایشیا کپ کے فائنل میں پنجہ آزمائی کرے گی دونوں ٹیمز کے پلئر کافی فارم میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ سری لنکن پلئرز نے پاکستان کے خلاف کافی شاندار پرفارم کیا اور فائنل میں رسائی حاصل کی انڈیا ٹیم میں بھی کافی شاندار پرفارمر ہے اور ناظرین امید کرتے ہیں کہ کافی سنس نیخیض اور مزے کا میچ یہاں دیکھنے کو ملے گئے اور لاسٹ آور میں گیارہ رنز درکار تھے انڈیا ٹیم کو لیکن وہ صرف پانچ رنز بنا سکے اس طرح ان کو چھے رنز اس میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ناظرین اس میچ کے اگر من اف دی میچ کی بات کریں تو بنگردیش ٹیم کے کپتان شاکیب الحسن کو جو ہے کل کے میچ میں من اف دی میچ قرار دیا گیا اور ناظرین وہاں پر انہوں نے شاندار بیٹنگ بھی کی اور بولنگ بھی اچھی کی ناظرین اگر ان کے سٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ایزا بیٹر انہوں نے اسی رنز بنائے جو کہ پچاسی گندوں پر بنائے ناظرین جس میں چھے چوکے اور تین چھکے شامل تھے نائنٹی فور پوائنٹ ون ون کے سٹریک ریٹ کے ساتھ انہوں نے انہیں کھیلی اور ناظرین جب بولنگ کی بات ہے تو تنتالیس رنز دیکھ رہے ہیں انہوں نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ بھی کیا اور وہاں پر بھی اپنا ایک رول پلے کیا اور یہی بجاہ ہے کہ ان کو کل کے میچ میں مہنفتی میچ کرا دیا گیا تو ناظرین اب کل جو ہے سری لنکا اور انڈیا کے درمیان ایشیا کپ کا فائنل کھلا جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ دوہزار تیس کی ٹروفی کونسی کنٹری لفٹ کرتی ہے تو ناظرین آگے بڑھتا ہوں اور آپ کو بتا چلو ایشیا کپ کی بات ہو رہی ہے تو ایشیا کپ کے فائنل سے پہلے سری لنکا کو ایک بڑا دشکہ لگا اور ناظرین کے مین بولر جو ہے مہیٹ اکشانہ جو ہے وہ انجنی کا شکاروں میں اور فائنل میں جو ہے وہ سری لنکا کی ٹیم کو دستیاب نہیں ہوں گے اور اگر ایشیا کپ کی جنرلی کی بات کرو سری لنکا کی تو ناظرین مہیٹ اکشانہ نے کافی شاندار بولنگ کی اور ایک اہم رول پلے کیا ہے سری لنکا کی ٹیم کو فائنل تک پہنچانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی کمی کا کتنا اثر پڑے گا کل کے فائنل میں اور انڈیا کو یہاں پر ایک اور بینفیٹ ملے گا لیکن پھر بھی اگر سری لنکا کے بیٹس لنس کی بات کریں تو ناظرین کافی فارم میں نظر آرہے سالان کا کافی اچھے طریقے سے کہہ دیں کشال بینٹس ہیں لیکن ناظرین مہیٹ اکشانہ کی کمی تو سری لنکا کے ٹیم کو ضرور محسوس ہوگی لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کل کے میچ کے ریزرٹ کیا آتے ہیں سو ناظرین پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور پاکستان کی ٹیم جو کہ ایشیا کپ کی دور سے باہر ہوگی ہے لیکن ناظرین اگر پاکستانی بولرز کی بات کیجئے تو اوورال ورڈ لیول کے اوپر جو ہے ان کی تاریخ کی جاری ہے میں بات کر رہا ہوں ناظرین انگل ٹیم کے سابق کپتان ناصر حسین کی ان کا کہنا ہے کہ شہین شاہ افریدی ورڈ کپ میں سب سے بیسٹ بولر ہوں گے ان کے پاس شہین شاہ کے علاوہ ہارس روف اور حسیم شاہ بھی ہیں اگر یہ تینوں بولرز اپنی فٹنس کے مسائل کو دور کر لیتے ہیں اور پوری فٹنس کے ساتھ اگر میدان میں اتریں گے تو پاکستان کی ٹیم جو ہے ایک خطرناک اور کامیاب حریف ثابت ہوگی دوسری ٹیمز کے لیے انہیں کہا کہ جسیم شاہ کے اور حریف ثابت کے بارے میں انہیں کہا کہ ان کو فٹنس کے مسائل ہے لیکن شہین شاہ افریدی مکمل طور پر فٹ ہیں اگر یہ تینوں بولر مکمل فٹنس کے ساتھ میدان میں اتریں گے اور پوری فارم کے ساتھ بولنگ کریں گے تو وہ کسی بھی ٹیم کی بیٹنگ لائن اپ کو جو ہے وہ تبار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین انگلین کے اگر دوسرے سابق کپتان کی بات کر رہیون مورگن کا بھی یہی کہنا ہے کہ پاکستان کے بولنگ لائن اپ کی بات کی جائے تو کافی سٹرانگ پوزیشن میں اور انڈین پیچز ہوئے ہیں فاس بولڈز کے لیے کافی کارامت ہے اور وہاں پر پاکستان ٹیم کو کافی بینیفٹ ملنے والا ہے ان کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو غلطیاں پاکستان ٹیم نے سی لنکا میں ایشیا کپ کے دوران کیوں مزید امید کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کی غلطیاں وہ دوبارہ نہیں دوھرائیں گے تو ورلڈ کپ کے اندر ایک کامیاب ٹیم بن کر ابریں گے ویلکم بیک سو لیٹس سی ورڈز اپ ان ایکس تھوٹس سو ناظرین ایکس تھوٹس کی بات کریں تو سب سے پہلا جو ٹویٹ ہمارے پاس آیا ہے ناظرین وہ ہے پی سی بی کی طرف سے اور ناظرین پی سی بی نے اپنے ٹویٹر ایک آنڈ کا پر ایک ٹویٹ کیا اور ناظرین ان جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ پاکستانی قومی ٹیم مومنز ٹیم کی کپتان نیدہ ڈار نے جو ہے ایک سائنڈ سوزا جرسی جو ہے سوہت افریقہ کی کپتان کو دی ہے اور ٹویٹ میں لکھا ہے سائنڈ پاکستان جرسی پریزنٹیڈ ٹو سوہت افریقہ سکیپر لورا والبارڈٹ تو ناظرین اگر پاکستان کی مہمان نوازی کی بات کی جائے تو پہلے در سوہت افریقہ کہ بڑے اچھے طریقے سے مہمان نوازی کی گئی اور ناظرین ٹی ٹوینٹی سیریز ہو یا ونڈے سیریز ہو کافی شاندار میچز دیکھنے کو ملے لیکن جب ان کو علمیدہ کیا گیا تو ایک جرسی جو ہے اس کے اوپر پاکستان نکلائیڈوں کو سائن بھی کیے گئے تھے وہ ان کو ایز ای گفت دی گئی ہے اور ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کافی شاندار تصویر جو نظردار جو کہ پاکستان وومنس ٹیم کی کومیٹی کی کپتان ہے وہ بھی کافی خوش نظر آئی تو ناظرین چلتے ہیں اپنے اگلے ٹویٹ کی طرف اور اگلہ ٹویٹ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ پی سی بی کی طرف سے ہی آیا اور ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی سی بی ہمیشہ ہی جو ہے اس طرح کے ٹویٹ کرتا ہے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے نشرا صندو کے بارے میں ناظرین آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ناظرین نشرا صندو نے اپنے کریئر کے سو میچز کی جو ہے وہ سینچری کمپلیٹ کی اور ناظرین ساتھ میں جو ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے شاندار بولنگ کا بظہرہ کرتے ہوئے جن جن میچز میں اچھی پرفارم کیا ہے وہ ویڈیو پر پی سی بی نے جو ہے اپنے ٹویٹر ایک آنڈ کے ثورت شیئر کی ہے تو چلتے ہیں ناظرین اپنے اگلے ٹویٹ کی طرف اور اگلے ٹویٹ جو ہے ناظرین وہ آئی سی سی کی طرف سے ہمارے پاس آیا اور آئی سی سی نے ٹویٹ کیا ہے پاکستان ڈائریز آ مجیسٹک ویزرٹ فور دہ آئی سی سی منز ٹرکٹ ورلڈ کپ 2023 ٹروفی ٹوور ڈیون بائی نسان کو ناظرین ساتھ میں ایک سو ناظرین آپ نے دیکھا کہ 2023 ورلڈ کپ کی ٹروفی جب پاکستان پہنچی تو اس کا سفر کافی رنگین اور دلچسپ رہا ناظرین پاکستان کی کافی لاہور کی سپیشل اگر بات کر رہتا ہے اس کو لے جایا گیا اور ناظرین وزیر کھیل پنجاب کے مشہیر جو ہے محاب ریاض نے اس کی رونوائی کی اور کافی شاندار مناظرین دیکھیں یہی وجہ ہے کہ آئی سی سی نے بھی اس ویڈیو کو اپنے ٹویٹر اکانڈ کے اوپر ہمارے ساتھ شیئر کیا اور کافی شاندار جو ہے وہ ویڈیو بنائے گی تو ناظرین چلتے ہیں اپنے اگلے ٹویٹ کی طرف اور اگلے ٹویٹ جو ہمارے پاس آیا ہے وہ ہے پی سی بی کی طرف سے اور پی سی بی نے ٹویٹ کیا تو پاکستان نے اس میچ میں کراچی کے اندر جو ہے شاندار وکٹری حاصل کی تھی اور جوید میاداد نے اپنے کریر کی پانچویں ڈبل سینچلی بھی سکور کی تھی اور ناظرین اگر میں بات کروں اس میچ کی تو آسٹیلیا کو ایک اینجنگ اور ایک سو اٹھاسی رنس کے بڑے مارجل سے اس ٹیسٹ میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس دور کے اگر بات کروں تو میں کہوں گا کہ جوید میاداد کا وہ سب سے شاندار دور تھا اور ان دنوں میں ان کی بلے سے کافی شاندار پرفارمسز دی گئی اور میں کہوں گا کہ کافی عروج پر ان کا کریر تھا اور ہمیشہ ان کی ان خدمات کو جو ہے پاکستان کے شائقین ایک کرکٹ اور پی سی بی کرکٹ بورڈ بھی جو ہے اس کو یاد رکھے گا اور اس دیر پہ ہی جو ہے انہوں نے یہ کارنامہ سن انجام دیا تھا تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ٹویٹ جو ہمارے پاس ایک سوٹس لے کر آئی تو پروگرام میں آگے بڑھتا ہوں ناظرین ایشیا کپ میں نکامی کے بعد پاکستان کومی ٹیم کے فاس بولر شہین شاہ فریدی کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ ایشیا کپ میں یہ بات سچ ہے کہ ہم نے کافی گلتیاں کی لیکن ایشیا کپ میں نکامی کے بعد سب کچھ خط نہیں ہوا ابھی گیم باقی ہے اور ناظرین نے کہا کہ ورلڈ کپ آنے والا ہے اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ورلڈ کپ میں ان گلتیوں کو دوبارہ نہ دھو رہے ہیں جو ہم نے ایشیا کپ میں دھو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ورلڈ کپ آنے والا ہے پانچ اکتوبر کو ناظرین انڈیا میں جس کا آغاز ہونے والا ہے شہین شاہ فریدی نے کہا کہ ہم پوری تیاری اور پورے جذبے کے ساتھ میدان میں اتنیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ اپنی کھیل کے ساتھ شائقی نے کرکٹ کو جو ہے وہ لطفت دوست کر سکیں اس کے علاوہ ناظرین اگر مزید پروگرام میں بات کروں تو پاکستانی فاسٹ بولر زمان خان کے بارے میں جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کی جنری کی جو ہے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں آپ جان سکتے ہیں ناظرین کے زمان خان نے یہاں تک پہنچنے کے لیے کن کن چیزوں کو فیس کیا ناظرین کرکٹ میں آنے سے پہلے وہ اپنے والد اور بھائی کے ساتھ ایک ایڈو کے کام کرتے تھے جہاں پر وہ انٹی لادنے کا کام کرتے تھے لیکن ناظرین جب انڈر سکسنز کے ٹرائل دیئے وہاں پر ان کو سیلیکٹ ہونے کے بعد موقع ملا کرکٹ کھیلنے کا یاد تاکہ ان کو فیملی کا بھی کوئی سپورٹ نہیں تھا وہاں پر لیکن پھر بھی جب وہ ٹرائل میں پاس تو آسٹریلیا جانے کے بعد جب وہاں پر انہوں نے وہ میچز کھیلے تو وہاں پر سب سے زیادہ وکٹے لینے کا عزاز اپنے نام کیا اور یہی وجہ ہے کہ ان کو پھر پی اے سیل میں بھی موقع دیا گیا اور ناظرین لاہور کلندرز کی دو طفعہ چیمپئنز بننے والی ٹیم کا ان کو جو ہے موقع ملا اس کی نمائنگی کرنے کا اور وہاں بھی انہوں نے شاندار پرفارم کیا جس کی وجہ سے ان کو پھر پاکستان قومی ٹیم کا حصہ بنایا زمان خان نے کہا میرا شروع سے ہی خواب تھا کہ میں اپر لیول کے پر کرکٹ کھلوں اور الحمدللہ اللہ نے موقع دیا اور میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنی کھیل کو منت کے ساتھ کھیلوں اور پاکستان کا نام روشن کروں ناظرین پروگرام میں بات کروں گا سوت افریقہ ورسز آسٹریلیا کے درمیان ہونے والی ونڈے سیریز کے بارے میں ناظرین پانچ ونڈے میچز کی سیریز ہے اور سیریز کے اگر بات کروں ناظرین دو میچ آسٹریلیا نے جیتے ہیں اور کل کا میچ اگر ایڈ کروں تو ناظرین سوت افریقہ نے بھی دو میچز میں کامیابی حاصل کر کر سیریز دو دو سے برابر کر دی ہے اور ناظرین کل کا میچ کافی سنسلی خیز رہا میں کہوں گا چوکوں اور چھکوں کا پاور شو دیکھنے کو ملا سوت افریقہ کی طرف سے اگر میچ کی سمری آپ کے ساتھ شیئر کرو تو ناظرین سوت افریقہ کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پانچ وکٹوں کے نقصان پر چار سو سولہ رنز منائے ناظرین ہینڈری کلیسن نے جو ہے ترہاسی گندوں پر ایک سو چوہتر رنز کی ایک جارہانہ اور شاندار ایننگ کھیلی ناظرین تیرہ چوکے اور تیرہ چھکے ان کی اس ایننگ میں شامل تھے جبکہ ڈیویڈ ملر نے بھی پنتالیس گندوں پر بیاسی رنز کی ایک دواندار ایننگ کھیلی انہوں نے بھی اپنی ایننگ میں چھ چوکے اور پانچ چھکے لگائے جبکہ روسی وینڈر ڈیوسن جوکہ آئی سی سی رینکی میں بھی ایک ٹوپ پوزیشن حاصل کر چکے ہیں انہوں نے بھی باسٹر رنز کی شاندار ایننگ کھیلی اور سوت افریقہ نے پانچ فکٹوں کے نقصان پر چار سو سولہ رنز بنایا اگر آسٹریلین ٹیم کی بولنگ کی بات کرو تو ناظرین جوش ہیزل وونڈ نے سیونٹی نائن رنز کے ایوز دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا جبکہ مائیکل اور ایلیس جو ایک کے کھلاری کو آؤٹ کرنے میں کامیاب رہے لیکن ناظرین یہاں پہ میں کہوں گا کہ وہ سوت افریقہ کے میڈر اوڈر بیٹ پرز نے ایک جارہانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کی اور ناظرین اگر دیکھا جائے تو اوورال اب اگریسیف ٹرکٹ ہی دیکھی جاتی ہے اور ہر طرف چوکے اور چھکے لگائے گے اینڈری کلیسن اور ڈیابیڈ میلر کی طرف سے اور لیکن ناظرین حدف کے تاکوں کے امر بات کریں تو ناظرین اب اسٹریلیا کی ٹیم میدان میں اتری تو آپ کے ساتھ سامنی شیئر کرتا ہوں جس میں آپ جان سکنے گے کہ کون سے کھلاری شاندار پرفارم کرنے میں کامیاب رہے ہو جن کلاریوں نے اچھا پرفارم نہیں کیا ایلکس کیری ناظرین نائنٹی نائنٹس بنا کر آؤٹ ہوئے اور نرمس نائنٹس کا بھی شکار ہوئے اس کے علاوہ ٹیم ڈیویڈ نے پینٹس سنز بنایا جبکہ لمشین صرف بیس سنز بنا کر تیسرے نمبر پر اسٹریلیا کی طرف سے نمائے بیٹسنز رہے اسٹریلیا کی پوری ٹیم 34.5 عوض میں دو سو بامر رنز کے اوپر ڈھیر ہوگی اور اس طرح ایک بڑے مارجن سے جو ہے سوت افریقہ کی ٹیم کو جو ہے ناظرین کامیابی حاصل ہوئی نگیڈی نے چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ کھلاڑیوں اور عبادہ بھی تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے میں کامیاب رہے ناظرین سوت افریقہ کی ٹیم کے اگر بات کریں تو پہلے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا لیکن یہاں میں کہوں گا کہیں نہ کہیں سوت افریقہ کے بولرز نے بھی ایک اہم لور پلے کیا ہے اس میچ میں کامیابی کے لیے اور ناظرین نگیڈی اور کگیسوں نے جو ہے ایک شاندار بولنگ کا مظہرہ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو کامیابی دلوائی ایلیکس کیری تو پوری کوشش کر رہے تھے کہ صدف کا تاقب کریں لیکن کوئی اور اس ٹیل میں اکھلاڑی ان کا ساتھ نہیں دے سکا اور ایک بڑی پارنرشپ دیکھنے کو نہیں ملی جس کی وجہ سے اسٹریہ کی ٹیم دو سو بامر رنس کے اوپر ہی جو ہے وہ ڈیر ہوگی ناظرین آگے چلتا ہوں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان بھی جو ہے بونڈے سیریز چل رہی ہے اور ناظرین کافی شاندار میچز چل رہے ہیں لیکن انگلینڈ نے جو ہے سو رنس سے جو ہے کل کے میچ میں نیوزی لینڈ کو مات دے کر سیریز میں جو ہے کامیابی حاصل کر لی انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے نو وکٹر کے نقصان پر 312 رنس کا حضر سیٹ کیا اگر ناظرین سمری آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ سمری میں دیکھیں گے کہ انگلینڈ کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ آورز میں نو وکٹر کے نقصان پر 311 رنس بنائے ڈیویڈ ملان ایک سو چودہ گلدوں پر ایک سو ستائیس رنس بنا کر جو ہے وہ نمایہ بیٹس پنس رہے اور شاندار سینچری سکور کی جبکہ جوز بٹرر 36 رنس بنا کر انگلینڈ کی طرف سے دوسرے نمبر پر نمایہ بیٹس پنس رہے تھے ناظرین اگر نیوزلینڈ کی بولنگ کی بات کروں تو ان کے سپنیر رمیندرہ نے 60 رنس کے ایمز 4 خلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے جبکہ ڈیرل مچل بھی دو خلاڑیوں کو آؤٹ کرنے میں کامیاب رہے لیکن ناظرین یہاں پر انگلینڈ کے بیٹر جو ہے کافی ڈومینیٹ رہے ریویڈ میلان کل کافی اگریسیو ہنداز سے کرکٹ کر رہے تھے اور کافی چوکے اور چھکے لگائے انہوں نے اپنی سینچری سکور کرنے میں اور ناظرین اگر حضرت کے تاکو کی بات کروں تو آپ کے ساتھ سب سے پہلے میں سمری شیئر کرنا چاہوں گا ناظرین جس میں آپ دیکھیں گے کہ انگلینڈ کی بات جب نیوزلینڈ کی ٹیم میدان میں اتری تو رمیندرہ جنہوں نے پہلے چار خلاڑیوں کو آؤٹ کیا اس کے بعد ایکسٹر رنس بنا کر نیوزلینڈ کی طرف سے نوائیاں بیٹر رہے جبکہ دوسرے نمبر پر ہینڈرین انہوں نے 41 رنس بنایا اس کے علاوہ کوئی بھی نیوزلینڈ کا خلاڑی نوائیاں کارکردی کی دکھانے میں نکام رہا اگر ناظرین انگلینڈ کے بولرز کی بات کریں تو مہیندرین نے 50 رنس کے ایواز چار خلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ ڈیویڈ بیلی 18 رنس کے ایواز ایک خلاڑی کو آؤٹ کرنے میں کامیاب رہے تو ناظرین یہاں پر نیوزلینڈ کی ٹیم جدوجہت کرتی ہوئی نظر آئی لیکن انگلینڈ کی ٹیم نے نہ صرف بیٹنگ بلکہ بولنگ میں بھی شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا اور اس طرح سو رنس کے ایک بڑے مارجنسز میچ میں کامیابی حاصل کی انگلینڈ کی ٹیم نے کافی اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا اور مہینڈ علی نے کل چار خلاڑیوں کو پامیلین کی راہ دکھائی اور ایک اہم رول پلے کیا اپنی ٹیم کو کامیابی دلوانے میں لیکن ناظرین آپ جانتے کہ پانچ اکٹوبر کو ورلڈ کپ کا آغاز ہونے والا ہے اور اگر انگلینڈ اور ڈیوزلینڈ کی بات کروں یا اسٹیلین یا سعود امریکہ کی بات کروں تو ناظرین چاروں ٹیمز کے اگر بیٹسپنس کی بات کروں تو ناظرین وہ کافی جارہانہ اور اگریسیف کرکٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور یہاں پر ایشے کپ کے بھی میچز چار رہے ہیں تو ناظرین کافی ٹف کمپیٹیشن ہونے والا ہے ورلڈ کپ کے دوران جو کہ پانچ اکٹوبر کو جس کا میلہ سجنے والا ہے انڈیوز کی میزبانی کر رہا ہے اور ناظرین پاکستان کی ٹیم کو جو ہے اپنے سٹرائک ریٹ کو اور ایبریج کو بہتر بنانا ہوگا کیونکہ پھر ہی جو ہے وہ ان شاندار ٹیمز کا جو ہے ورلڈ کپ کے دوران مقابلہ کر سکیں گے تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید کرتا ہوں کہ آپ کا پسند آیا ہوگا ہمارے پروگرام کو روپیٹ میں دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر جا سکتے ہیں جہاں نہ صرف ٹرکٹ بلکہ آپ دوسری سپورٹس کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں تو ناظرین منڈے کو ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ٹرکٹ کی نئی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں دیکھتے رہیں فاسپورٹس ہوم آف چیمپئنز